گفتی صاحب میری خالہ اسپتال میں تھی اور ان کا انتقال ہو گیا بہت تڑپ تڑپ کے ان کی روح نکلی ایسا کیوں ہوا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی تڑپ تڑپ کے روح نکل لیئے آخری وقت وہ بہت انسان بیمار تھا اسپتال میں تھا اور اس کا انتقال ہو رہا ہے تو لیٰذا وہ بہت گناہگار تھا یا کسی کے اچانک انسان کوئی مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو سمجھا جائے کہ بھئی یہ بڑا نیک انسان تھا اصل چیز کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کوئی انسان اگر بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اس انسان کا انتقال ہوا ہے تو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نا تو آپ نے صدقے کی تلقیم کی تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صدقہ کرنا تو ہمیں بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اتنا صدقہ نہیں کر سکتے خیرات نہیں کر سکتے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو تمہیں بخار نہیں آتا ہے کہ یا رسول اللہ آتا ہے کہ تمہارے سر میں درد نہیں ہوتا کہ بلکل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے سر میں درد ہونا اس کو بخار آنا یہ اس کا جسم کا صدقہ ہے تو انسان کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں یہ تو بات ایک دم کنفرم ہے حدیث سے ثابت ہے کہ جب کسی بندے کوئی نیک انسان ہو یا یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ گناہ بھی ہیں کوئی گناہگار بندہ بھی ہے اور وہ پریشان ہو گیا یا اس کے اوپر مسئیبتیں آ گئیں یا اس کو بخار آ گیا یا وہ کنی بھی تکلیفوں میں اگر وہ انسان ہے اور گھٹ گھٹ کے جا رہے ہیں تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ختم ہونا شروع جاتے ہیں اور اس کی بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہم سمجھیں کہ بھئی یہ گناہگار انسان ہے اس لئے اس کی روح ایسے نکل لی ہے ایسا نہیں ہے دیکھو ہر بندے کی جو روح نکلتی ہے وہ پیروں کے ذریعے سے کھیچی جاتی ہے یہ پھر اس وقت بندے کے عمل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس کی روح کیسے نکل لی ہے یہ تو مردہ ہی جانتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے تو روح نکلتے وقت کیا محسوس ہو رہا ہے یہ مردہ ہی جانتا ہے آقا علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں بس ہم کو وہ باتیں معلوم ہیں کہ جب مردے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو جب بہت گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کے گھٹنوں میں پہلے اس کی روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے پھر پیٹ میں کبھی روک دیا جاتا ہے پھر اس کے سینے میں روک دیا جاتا ہے حلق میں روکا جاتا ہے پھر اس کے بعد دماغ میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے عمل کی اوپر ڈیپینڈ رہیں کہ اگر بندے کے عمل اچھے تھے تو اس کو اس طرح کی کوئی خطرناک طرح سے اس کی روح نہیں نکالی جاتی ہے حالق علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہوگا اور اس کی جب روح فرشتے نکالتے ہیں تو اس طرح نکالتے ہیں جیسے گندے ہوئے آنٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے روح نکالتے ہیں جیسے ایک بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہو اور بچہ سو جائے اور ماں اس کے موہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے تو اتنی آسانی سے نیک بندے کی روح نکالتی ہے اور حالق علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار اور برے بینمازی فاسق فاجر کی گناہ اس طرح نکالتی ہے کہ ایک خاردار کانٹے دار کوئی درخت ہو اور اس کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈال دیا جائے اور اس اون کو کسکے سے کھینچ لیا جائے گھسیٹ لیا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس مرنے والے شخص کی جو باڈی ہوتی ہے اور اس کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ جسم ہوتا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے تو یہ عمل کے اوپر ڈیبینڈ ہے لیکن ہم کسی کی بیماری دیکھ کر کہ اسپطال میں مر رہا ہے تو یہ جنتی ہے یا اسپطال میں نہیں مرہ گھر میں مرہ تو جانمی یہ ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے ہم تو بس یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے تو اچھا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گھٹ گھٹ کے مرہ تو بھو رہا ہے اگر گھٹ گھٹ کے مرہ تو اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کے گناہ تھے تو وہ دھل گئے اب کتنے گناہ دھل گئے یہ اللہ جانے یہ پوری طرح سے پاک ہو گیا یا گناہ باقی ہے یہ بھی اللہ جانے اچانک انتقال ہوا وہ اس کے اچھائی کی وجہ سے ہوا یہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو زیادہ سزا دینے والا ہے یہ اللہ جانے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے بس اتنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کے بتائیوے طریقے کے حساب سے گزارنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو آنے والی جو لائف ہے عالم برزق کی بہترین ہوگی اور اگر ہم نے اپنے حساب سے زندگی کو گزارا تو پھر آنے والا جو ہمارا قل ہوگا یعنی کہ عالم برزق انسان کے مرنے کے بعد وہ پھر انسان کے لئے بڑا خوف ناک ہوگا